کیسے ہیں گائیز ویلکم بیک ٹو نیدر شو آج میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں ایک سائنس فکشن مووی جس کا نام ہے ٹویلو منکیز ایک خطرناک انجان وائرس پوری دنیا میں پھیل گیا جس کی عویدہ سے کروڑوں لوگ مارے گئے اور باقی بچ کر انڈرگراؤن رہنے لگ گئے جیمز ایک قیدی ہے جو کہ فیلیڈلفیا کی نیچے جگہ قید ہوتا ہے جب وہ چھوٹا تھا اس نے ائرپورڈ پر ایک حملے کو دیکھا تھا پولیس نے ایک آدمی کو گولی مار دی تھی اور ایک عورت اس کی لاش کے پاس رو رہی تھی یہ سین جیمز کو ہمیشہ خوابوں میں ڈراتا ہے لیکن اسے نہیں پتا ہوتا کہ اسے کیوں مارا گیا تھا پھر جیمز کے پاس آتھارٹیز آتی ہیں جو کہ چاہتے ہیں کہ وہ اوپر جا کر سائنس ایکسپیرمنٹ کے لیے کچھ چیزیں کٹھا کرے یہ پتا چلتا ہے کہ اوپر مجود تمام جانور انفیکٹڈ ہو چکے ہیں اس لیے اسے پوری طرح سے خود کو وائرس سے بچانے کو تیار کرنا ہوگا وہ ایک سراغ سے شہر میں باہر آتا ہے جہاں ہر چیز نورمل لگتی ہے اور کوئی انسان وہاں نہیں ہوتا بس کچھ انفیکٹڈ جانور ہی ہوتے ہیں وہ کچھ کیڑے کلیکٹ کرتا ہے اور ایک بورڈ دیکھتا ہے جس پر ٹویلو منکیز لکھا ہوتا ہے اس نے کامیابی سے مشن پورا کر لیا ہوتا ہے جب وہ انڈرگراؤنڈ واپس آ جاتا ہے تو سائنٹسٹ اسے ایک اور مشن دینے کا فیصلہ کرتے ہیں اور اس کے بدلے میں اس کے جرم ماف کر دیں گے اسے انیس سو چھانوے میں واپس جانا ہوگا تاکہ وہ وائرس کے سورس کو ڈون سکے تاکہ سائنٹسٹ ویکسین بنا سکیں لیکن کچھ گڑ بڑ ہو جاتی ہے جیمز غلطی سے انیس سو چھانوے کی بجائے انیس سو نبے میں چلا جاتا ہے پولیس اسے بلکل ننگا گھومتے ہوئے دیکھتی ہے اور وہ چلا رہا ہوتا ہے کہ وائرس آنے والا ہے اور سب تباہ ہو جائے گا لیکن وہ اسے جیل بے ہی دیتے ہیں یہ کہہ کر کہ وہ پاگل ہے ایک ڈاکٹر کیتھرین اسے جیل میں دیکھنے آتی ہے اور وہ دیکھتی ہے کہ جیمز کو بری طرح سے ٹارچر کیا گیا ہے کیتھرین اس کی مدد کرنا چاہتی ہے لیکن وہ ایک بھی چیز سمجھ نہیں پاتی جو جیمز اسے بتا رہا ہوتا ہے وہ کچھ نہیں کر سکتی اور وہ بھی اسے سائیکو سمجھتی ہے وہ اسے منٹل ہسپیٹل بے ہی دیتی ہے ہسپیٹل میں جیمز ایک آدمی جیفری کو ملتا ہے جس کو جیمز کہتا ہے کہ کیا وہ فون کال کر سکتا ہے جیفری کہتا ہے کہ اسے ڈاکٹر سے اجازت لینی ہوگی کیونکہ وہی ہے جو کہ سب کو کال کرنے کی اجازت دیتا ہے لیکن وہ یہ بھی کہتا ہے کہ ٹیلی فون کیبل سے کچھ عجیب ہوگا اور تمام انسان اسے انفیکٹ ہو جائیں گے وہ جیمز کو یہ بھی بتاتا ہے کہ اگر وہ کوئی خاص پروگرام ٹی وی پر دیکھنا چاہتا ہے تو اسے پہلے نرس کو کہنا ہوگا تاکہ وہ اسے دیکھنے کی اجازت دے کیونکہ یہاں اکثر لوگ ایسے ہی شوز کا کہہ رہے ہوتے ہیں جو کہ پہلے ہی ہو چکے ہوتے ہیں جیفری غصے سے کہتا ہے کہ یہاں کئی لوگ ہیں جو ٹائم میں پیچھے جانا چاہتے ہیں لیکن کوئی بھی ایسا نہیں کر سکتا کیونکہ سب بے وکوف ہیں جیفری کی باتوں سے جیمز کچھ کنفیوز ہو جاتا ہے اسے پھر یہ شک ہونے لگ جاتا ہے کہ جو کچھ بھی فیوچر میں ہو رہا تھا وہ صرف اور صرف اس کے دماغ میں خیال تھا اور وہ کبھی فیوچر سے آیا ہی نہیں اور وقت میں واپس جانے والی کوئی چیز ہے ہی نہیں اس لئے اب اس کا مین مشن یہ ہے کہ وہ خود کو کسی طرح سے ہوسپیٹل سے باہر نکلوائے وہ ڈاکٹرز کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ وہ اسے فون کال کرنے دیں یہ کہہ کر کہ وہ اس طرح سے اپنی ایڈنٹی پروف کر دے گا لیکن جب وہ کال کرتا ہے تو جو فون اٹھاتی ہے وہ کوئی سائنٹس نہیں بلکہ کوئی ایک عورت ہوتی ہے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ نمبر 1990 میں سائنٹس استعمال نہیں کر رہے تھے اگلے دن ایک ٹی وی شو دکھاتا ہے کہ ایکسپیرمنٹ کے لئے خرگوشوں اور بندروں کو ٹورچر کیا جا رہا ہے جیفری کہتا ہے کہ لوگ بھی بندروں جیسے ہیں اور جیمز غصے سے کہتا ہے کہ شاید انسانوں کو واقعی یہاں سے ختم ہو جانا چاہیے جیفری جیمز کی اس بات پر خوش ہوتا ہے کہ یہ ایک اچھا ایڈیا ہے تو وہ کوشش کرتا ہے کہ جیمز کو ہوسپیٹل سے باہر نکالا جائے اس کے علاوہ جو دوائی اسے دی جاتی ہے اسے جیمز دن با دن کمزور ہو رہا ہوتا ہے پھر آخر کار اسے ہوسپیٹل کے گارز پکڑ لیتے ہیں پھر اسے دوائی کا اوورڈوز دیا جاتا ہے اور جیل میں باندھ دیا جاتا ہے لیکن سب حیران ہو جاتے ہیں یہ دیکھ کر کہ جیمز اس بند کمرے سے غائب ہو گیا ہے یہ پتا چلتا ہے کہ سائنٹس نے اسے واپس دوہزار پینتیس میں بلا لیا ہے اس بار غلط ٹائم پر جانے کی وجہ سے وہ کوئی بھی یوسفل انفرمیشن انہیں نہیں دے پاتا سائنٹس جیمز کو کئی لوگوں کی تصاویر دکھاتے ہیں جو کہ شاید ٹویلو منکیز نام کی ارگنائزیشن کے میمبرز تھے جیمز یہ دیکھ کر حیران ہوتا ہے کہ جیفری ان میں سے ایک ہے پھر اس لیے اس سچائی کو جاننے کے لیے وہ فیصلہ کرتا ہے کہ وہ دوبارہ ٹائم ٹریول کر کے جائے اور سب جواب ڈونڈے اس بار اسے سیکنڈ ورڈ وار کے ٹائم میں بے دیے جاتا ہے وہ جانگ کے میدان میں آتا ہے اور پوری طرح سے ننگا ہوتا ہے اسے اس لڑائی میں ٹانگ پر گولی لگ جاتی ہے لیکن تب ہی وہ وہاں سے انیس سو چھانوے کے آس پاس والے ٹائم پر ٹرانسپورٹ ہو جاتا ہے وہاں کیتھرین کئی پیشنگوئیوں کا بتا رہی ہوتی ہے جو کہ ورڈ وار ٹو کے دران ہوئی تھی یہاں تک کہ وہ جنات کے بارے میں بہت پاگل ہوئی ہوتی ہے کیونکہ اس نے انیس سو نبے میں جیمز کو اچانک غائب ہوتے دیکھا تھا وہ ایک سپیشل کیس میں بھی اپنا انٹرسٹ دکھاتی ہے جہاں ایک ننگا سولجر اچانک کہیں سے جنگ کے میدان میں آ گیا یہ کہہ کر کہ وہ ایک وائرس کا سورس جون رہا ہے جو کہ انیس سو چھانوے میں پوری انسانیت کو ختم کر دے گا پھر لیکچر کے بعد ایک فین اسے کہتا ہے کہ انسان ہی سب سے بڑے شیطان ہیں جو کہ محول کو خراب کرتے ہیں اور کئی خطرناک ویپنز بناتے ہیں اور ایسے ہی کئی شیطانی کام کرتے رہتے ہیں لیکن وہاں کئی لوگ انتظار کر رہے ہوتے ہیں کیتھرین اس آدمی کی باتوں پر زیادہ دیان نہیں دیتی اس کے بعد کیتھرین گھر واپس جانے لگ دی ہے وہ ایک آدمی کو اپنی کار میں دیکھ کر ڈر جاتی ہے جو کہ جیمز ہے کیتھرین اسے فوراں پہچان لیتی ہے جیمز اسے فورس کرتا ہے کہ وہ فیلیڈیلفیا میں جائے جہاں وہ ٹویل مانکیز کے بارے میں اپنی انویسٹیگیشن کرے گا ہوتل میں جیمز کو پھر سے وہی ائرپورٹ والا خواب آتا ہے وہ جاگتا ہے اور اسے احساس ہوتا ہے کہ وہ عورت اصل میں کیتھرین ہی تھی وہ نہیں جانتا کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے پھر فیلیڈیلفیا جاتے دران کار میں ریڈیو میں ایک بچے کے کونے میں گرنے کا بتایا جاتا ہے حیران کن طرح سے جیمز کہتا ہے کہ اس نے یہ خبر سنی تھی جب وہ چھوٹا بچہ تھا پھر وہ کہتا ہے کہ وہ لڑکا اصل میں کونے میں نہیں بلکہ کہیں اور چھپ گیا تھا کیتھرین اس کی بات کو سیریس نہیں لیتی کیونکہ وہ اسے پاگل سمجھتی ہے پھر فیلیڈیلفیا پہنچنے کے بعد جیمز ٹویل منکیز اورگنیزیشن کے نشان کو دیکھتا ہے اسے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ اس کا ساتھی جیفری بھی اس ارگنیزیشن کا حصہ ہے اور اس کا فادر ایک نوبل پرائز وینہ رہ چکا ہے جیمز جیفری کو ڈونڈ کر ہر چیز کلیر کرنا چاہتا ہے کیتھرین کو جیمز کی ٹانگ میں لگی گولی کا پتا لگتا ہے اور وہ کہتی ہے کہ وہ علاج کروائے پھر اگلی مومنٹ پر کیتھرین اس کے زخم کو ٹھیک کر کے گولی نکار رہی ہوتی ہے اور وہ اسے بہوش کر کے گاڑی کی ڈگی میں بند کر دیتا ہے جیمز جیفری کے گھر میں جاتا ہے جہاں اس کا فادر ایک نیم ملنے والے وائرس کا بتا رہا ہوتا ہے پھر جیفری سے بات کرنے کے بعد اسے پتا لگتا ہے کہ جیفری اپنے فادر کا وہ وائرس چڑانے والا ہے اور وہ جانوروں کو ازاد کر کے پوری انسانیت کو ختم کرنے والا ہے یہ احساس ہوتے ہوئے کہ جیفری کا پلین اس وجہ سے شروع ہوا کیونکہ منٹل ہسپٹل میں جیمز نے ہی اسے یہ کہا تھا جیمز جیفری کو روکنا چاہتا ہے پر ایسا نہیں کر پاتا وہ جنگل کی طرح باگتا ہے اور کیتھرین کو باہر نکالتا ہے کیتھرین اسے کہتی ہے کہ یہ اس کا دماغی خیال ہے اور کوئی بھی مرنے نہیں والا لیکن جیمز مانتا ہے کہ یہ ہر چیز سچ ہے ٹھیک اسی ٹائم پولیس اس کا پیچھا کرتے وہاں پہنچ جاتی ہے اور کیتھرین اسے سمجھانے کی کوشش کرتی ہے کہ وہ سرنڈر کرتے لیکن وہ یہ دیکھ کر شوق ہو جاتی ہے کہ جیمز پھر سے غائب ہو چکا ہے اگلے دن وہ یہ نیوز دیکھ کر شوق ہو جاتی ہے کہ وہ کوئے میں گرنے والا بچہ اصل میں کہیں اور شبا ہوا تھا جیسے کہ جیمز نے اسے کہا تھا جیمز اب پھر سے دوہزار پینتیس میں ہوتا ہے سائنٹسٹ بے حد خوش ہوتے ہیں کیونکہ اس نے ٹویل منکیز کے سیکرڈ کا پتہ لگا لیا ہوتا ہے لیکن اتنی دیر تک اس طرح کے سفر میں رہنے کی وجہ سے اسے لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ سب اس کے دماغی خیال ہیں وہ وش کرتا ہے کہ وہ نیلے آسمان کے نیچے رہے اور وہ کیتھرین کے پیار میں بھی پڑ چکا ہوتا ہے اس وجہ سے وہ پھر سے واپس ماضی میں جانا جاتا ہے اور ماضی میں کیتھرین اب یہ مان رہی ہوتی ہے کہ جیمز بلکل سجا تھا اور وہ فیوچر سے ہی آیا تھا کیونکہ وہ اکسپلین نہیں کر پاتی کہ کیسے اسے پتا تھا کہ بچہ کہیں اور چھپا تھا اور ورلڈ وار ٹو کی بولٹ بھی اس کی ٹانگ سے ملی تھی پھر وہ اس سائنٹسٹ کو کال کرتی ہے جس کا بیٹا وہ وائرس چھوڑانے والا ہے وہ کیتھرین کی بات مان کر سیکیورٹی اور ٹائٹ کر دیتا ہے حیران کن طرح سے اس کا اسسسٹنٹ وہی آدمی ہوتا ہے جو کہ پہلے کیتھرین کو عجیب باتیں کہہ رہا تھا بعد میں کیتھرین پھر سے جیمز سے ملتی ہے جو کہ دوبارہ فیوچر سے آگیا ہوتا ہے اس بار دونوں ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہیں جیمز کہتا ہے کہ وہ دماغی طور پر بیمار ہے اور اسے مدد چاہیے وہ اسی ماضی میں رہنا چاہتا ہے جہاں ہر چیز خوبصورت ہے اور وہ کیتھرین سے پیار بھی کرنے لگ جاتا ہے لیکن کیتھرین اب کہتی ہے کہ وہ سچ کہہ رہا تھا اور کرونوں لوگ مرنے والے ہیں پھر وہ یہ چیز ٹیسٹ کرتی ہے کہ یہ سچ ہے یا نہیں وہ کہتی ہے کہ وہ اس نمبر پر کال کرے جس پر جیمز نے چھ سال پہلے کال کی تھی تاکہ وہ سائنٹیس سے بات کر سکے اگر کال مل گئی تو شاید دنیا کا خاتمہ ہونے والا ہے لیکن اگر کسی اور نے فون اٹھایا تو شاید یہ سب سچ نہ ہو کیتھرین فون کال کر کے بہت اکسائٹڈ ہو جاتی ہے کیونکہ فون جہاں ملا وہ صرف ایک کارپٹ کلیننگ کمپنی ہے اسے لگتا ہے کہ جیفری کے فادر کو جو اس نے کال کی اس وجہ سے ہسٹری بدل چکی ہے لیکن جیمز اسے سیم ٹو سیم وہی میسی سناتا ہے جو ابھی اس نے کال پر کہا تھا یہ پتہ چلتا ہے کہ اس کی وہ فون کال فیوچر میں سائنٹسٹ کو ملی تھی اور انہوں نے اس کال کو جیمز کو سنایا تھا اور اب دونوں امید کھو دیتے ہیں کیونکہ شاید اب وائرس پھیلنے والا ہے تو اس لیے وہ آخری کچھ ہفتے خوشی خوشی گزارنا چاہتے ہیں وہ شاپنگ مال جا کر شاپنگ کرتے ہیں اور سینما میں ایک ساتھ مووی بھی دیکھتے ہیں کیتھین کو پتہ چلتا ہے کہ جیمز پہلے کبھی سائلس مندر پر نہیں گیا تو وہ اسے فلوریڈا لے جانا چاہتی ہے تاکہ وہ سائل دیکھ سکے لیکن فلوریڈا جانے کے لیے ان کے میک اپ سے اسے سب یاد آتا ہے کہ یہ وہی آدمی اور وہی لڑکی ہے جو ائرپورٹ جائے گی اور وہاں پولیس ایک کو مار دے گی پھر ائرپورٹ جاتے دران ٹیکسی ڈریور انہیں کہتا ہے کہ وہ شاید ٹائم سے پہنچ نہیں پائیں گے کیونکہ جانوروں کی وجہ سے وہاں کافی ٹریفک ہو چکی ہے ان جانوروں کو ٹویل منکیز ارگنیزیشن نے چڑیا گھر سے ازاد کر دیا ہوتا ہے یہ دیکھ کر کیتھین کافی خوش ہوتی ہے کیونکہ اسے پتہ چلتا ہے کہ ارگنیزیشن کا سیکرٹ پلین وائرس نہیں بلکہ جانوروں کو چھڑانا تھا اور شاید اب دنیا ختم نہ ہو پھر ائرپورٹ پر جیمز یہ دیکھ کر حیران ہوتا ہے کہ یہ وہی جگہ ہے جہاں خواب میں گولیاں چلی تھیں کیتھین وہاں پر پاسپورٹ چیک کرواری ہوتی ہے جیمز ایک میسیج چھوڑتا ہے اور وہ سائنٹس کو بتاتا ہے کہ ٹویل منکیز ارگنیزیشن اصل میں وائرس نہیں چھوڑے گی اور وہ اب فیوچر میں واپس نہیں آئے گا لیکن اس کال کو پولیس بھی سن رہی ہوتی ہے تو پولیس فورا جیمز کو لوکیٹ کر لیتی ہے سیم ٹائم پر کیتھین ایک آدمی کو دیکھتی ہے جو جانا پہچانا لگتا ہے پھر اسے احساس ہوتا ہے کہ یہ آدمی اس سائنٹس کا اسسٹنٹ ہے کیتھین اس آدمی کو پہچان چکی ہوتی ہے جو کہ وہی آدمی ہے جو لیکچر کے بعد بھی اسے ملا تھا جو کہ انسانوں کی حرکتوں پر غصہ کر رہا تھا یہ سمجھتے ہوئے کہ یہی وہ آدمی ہے جس نے وائرس چوڑی کیا اور یہی اسے پھلائے گا کیتھین جلدی سے باغ کر یہ بات جیمز کو بتاتی ہے جیمز جلدی سے سیکیوٹی چیک پوائنٹ کروس کر کے اپنی گن نکال لیتا ہے تاکہ وہ اس آدمی کو مار سکے لیکن اس سے پہلے کہ وہ ایسا کرتا پولیس اسے فوراں گولی مار دیتی ہے یہ سین ایک چھوٹا بچہ دیکھ لیتا ہے جو کہ جیمز ہی ہوتا ہے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہر چیز ایسی ہی رہے گی اور کوئی بھی اسے بدل نہیں سکتا فائنل سین میں آدمی کامیابی سے جہاز پر سوار ہو جاتا ہے اور اس کے پاس وائرس سے بھرا بیک ہوتا ہے وہ ایک عورت سے ملتا ہے جو کہ اس کے ساتھ بیٹی ہوتی ہے اور وہ فیوچر میں مجود سائنٹس میں سے ایک ہوتی ہے وہ اسے ملتی ہے اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ شاید یہ آخری شخص ہوگی جو کہ اس آدمی کو روکنے کے لیے کوشش کرے گی اور دنیا کو تباہ ہونے سے بچائے گی یہ ہے ذرناب موویز ریویو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کیجئے گا اور ایسی ہی نئے ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب اور بیل نوٹفکیشن کو اون کرنا نہ بھولئے گا